بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میں استاد علام رسول آج کا موضوع ہے قربانی کے بکروں کی آخری ایک ماہ کی کیار جس سے وہ موٹے تازے بھی ہوں اور ان کی جسامت بر ایک چمکارہ بھی آئے اور ان کی جو مٹاپہ ہے وہ بھی پورے عروج پر آ جائے تو اس کے بارے میں میں آپ کو مکمل انفارمیشن دیتا ہوں اس سے پہلے جو نئے دوستہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں پیارے دوستو ہم جب پورا سال کیار کرتے ہیں بکروں کی اچھی اخراغ بھی کھلاتے ہیں اور پھر آخر میں ہمارے جو بکرے ہوتے ہیں آخری ماہ میں وہ چلہ بھی کم کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑے کمزور بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پوری جو اس کی ایک معافضہ ہے وہ نہیں مل سکتا تو اسی لئے آپ آخری ماہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں تین کام وہ ضروری کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے بکرے جو ہوں گے وہ پہلے سے بھی تیزی سے موٹے بھی ہوگے اور ان کی جلد میں بھی چمکا رہے گا سب سے پہلے آپ نے صبح کو جب پانی پلانا ہے ساڑھے آٹھ نو بجے جتنے جس ٹیم میں بھی آپ پانی پلاتے ہیں پیرے کھلا کر وہ پانی جو پلانا ہے اس میں جاؤ کا اور تھوڑا سا چنے کا آٹھا مکس کریں اور وہ پلائے ہلکا سا نمک ڈال کر تاکہ پانی ٹیسٹی بنے اور زیادہ پی لے اور اس کے بعد نمبر دو آپ نے سرسوں کا تیل کم از کم بیس سے تیس گرام تک ڈیلی کی بنیاد میں دینا ہے اور روزانہ ہی دینا ہے دہی میں لسی میں دودھ میں کسی چیز میں بھی مکس کر کر اور نمبر تین شام کے وقت آپ نے بکروں کو ڈالڈا گھی دینا ہے اور وہ بھی بیس سے تیس گرام تک جتنا چاہیں آپ دے سکتے اور وہ کسی دلیے میں روٹی کے ٹکڑوں میں مکس کر کر کھلا دیں تو جب یہ آپ کیار اضافی شروع کریں گے آپ خریمہ میں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے بکرے جو ہوں گے بہت تیزی سے بڑھوتری بھی کریں گے چرہ بھی اچھی طرح کرتے رہے گے اور ان کی جو ہوگی نشر و نماب مزید تیزی ہوگی اور جلد ان کا جو ہوگا ملائم اور نرم اور چمکیلہ ہو جائے گا تو پھر آپ کے بکرے جو ہوں گے وہ اچھے دام بھی فیروخت ہوں گے اور آپ کو منافع بھی صحیح معنی میں ہوگا تو پیارے دوستو جو دوسری خوراک آپ کھلا رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کھلاتے رہے یہ آپ نے اضافی خوراک کھلانی ہے اور یہ طریقہ کار کرنا ہے انشاء اللہ تعالی جب آپ نے یہ کھلایا تو آپ کو واضح نظر آئے گے بکروں پر نکھا رہے گا اور ان کے پر چمکا رہے گا تو پیارے دوستو اللہ پاک آپ کو اپنے کاروبار میں کام جابی دے آج کے لیے اتنا ایک چھوٹا سا مشورہ اگلی ویڈیو تاکہ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ